پیغام رمضان نماز ہے لڑائی جھگڑا کرنا صحیح ہے کیا ایک دوسرے کی عزت کرنا احترام کرنا بہت ضروری ہے تراویح ترویہ کی جمع ہے دو رکعت پڑھنے کے بعد آرام کرتے ہیں اسی مناسبت اس کا نام تراویح ہے رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو تحجد کہتے ہیں قیام اللیل کہتے ہیں اور رمضان میں اسی کو تراویح کہتے ہیں تو اصل ہے قیام اللیل رات کی نماز تو چاہے رمضان میں آپ اس کو قیام اللیل کہلے تحجد کہلے تراویح کہلے چلتا ہے لیکن لڑائی جھگڑا مت کیجئے اس کی بڑی فضیلت ہے صحیح بخاری کتاب و صلات تراویح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتابی باندھ دیا کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دو ہزار نو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے من قام رمضان ایمانا وحتسابا غفر لہما تقدم من زمبی جس نے رمضان میں قیام کیا رات میں قیام کرنا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امیسی تو پیچھلے جتنے گناہ ہیں چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب و صلات تراویح کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دو زیرو ون تھیری باب و فضل من قام رمضان ابو سلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیسے نماز پڑھتے کتنی رقعت ہوتی وہ کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ حضی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رقعت سے زیادہ نہیں pudentے تھے چار رقعت پڑھتے اتنی اچھی پڑھتے اتنی لمبی پڑھتے نہ پوچھو سمہ یسلی آربان پھر چار پڑھتے نہ پوچھو فلا تسالان حسن ہنہ وطول ہنہ کتنی اچھی پڑھتے ہو کتنی لمبی پڑھتے ہو نہ پوچھو سمہ یسلی سلاسن پھر تین رکعت پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیس رکعت پڑھتے تھے کہا جاتا ہے روایت بیان کی جاتی ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید میں روایت کرتے ہیں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پہ عبدالعبی نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اشرین رکع والوطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بیس رکعت پڑھتے اور وطر پڑھتے لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے ابو شہبہ عبدالرحمان بن عثمان وَلَيْسَ بِالْقَوِی وہ صحیح نہیں ہے اس لئے یہ حدیث صحیح نہیں ہے ترسی طریقہ سے اتحاف الخیارہ المہرہ بوسری کی کتاب رحمت اللہ علیہ کی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تراسی پر ایک روایت آئی ہے عبدالعبی نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانا یسلی فی رمضان اشرین رکع والوطر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا ہے موطع امام مالک کے اندر ہے کتاب اس صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر حدیث نمبر پانچ لیکن یہ منقطع روایت ہیں صحیح روایت نہیں ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یزید بن رومان کے ذریعے کہ انہوں نے کہا کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے تو اس نے کیسے بیان کر دیا اس لئے تقریب التحذیب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر 323 پر اس کے بارے میں کیا آیا ہے ترجمہ نمبر ہے سیون سیون فور زیرو سیقتن من الخامسہ ایک سو تیس ہجری میں انہوں نے وفات پائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں لیکن مرسلن روایت کرتے ہیں تو ان کتاب پائے جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے اس لئے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے مقابلے میں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیارہ رکت پڑھانے کا حکم دیا اور وہ دلیل صحیح ہے وہ حدیث صحیح ہے موطہ امام مالک کتاب الصلاح باب ماجعہ فی قیام رمضان حدیث نمبر تین سو دو صحیح روایت ہے یہ سائد بن یزید کہتے ہیں کمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن قعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکت نماز پڑھائے وَقَدْ قَعْنَا الْقَارِ وَيَقْرَوْ بِالْمِعِينَ اور قاری صاحب جو تھے یہاں تک کے لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاتھی وٹیک لگانے لگے مجبور ہو گئے وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الفَجْر اور ہم فجر کے وقت گھر واپس ہوئے دیکھا اپنے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گیارہ رکتی پڑھانے کا حکم دیا تھا اس لئے ہمیں اور آپ کو لڑا جگرہ نہیں کرنا ہے ایک سوال اپنے سماج میں یہ بھی آتا ہے کہ حرمین مکہ اور مدینہ کے اندر مسجد حرام اور مسجد نبی میں پھر بیس رکت کیوں ہیں میرے بھائیو اگر یہ سوال کریں گے تو بہت سارے سوالات اور ہمارے سامنے آ جائیں گے اماموں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ دلیل نہیں ہے اللہ نہ کرے اگر مکہ اور مدینہ پر کسی اور کی حکومت آ جائے اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو کچھ لوگ بولے کہ نمازی نہیں ہوگی تو کیا ایسا چلے گا جی نہیں اور مکہ اور مدینہ کے اندر تو دو امام پڑھاتے ہیں دس دس سرکت کر کے پڑھاتے ہیں دو امام کا احتمام ہو اور آرام سے پڑھاتے ہیں یالمون تالمون نہیں ہے اپنے یہاں دیکھ لیجے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہے ہرمین میں ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ ترابی تو وہاں بھی سرکت ہو رہی ہے تو میرے بھائیو وہاں تو رفائدین بھی ہے سینے پر ہاتھ مادنہ بھی ہے سورہ فاتحہ بھی ہے تو کیا یہ سنتیں ہیں ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی صرف رمضان کے مہینے کی سنت جو ہے بیس رکت ترابی وہ نظر آ رہی ہے پھر رفائدین کی بھی سنت نظر آنی چاہیے سینے پر ہاتھ مادنے کی بھی سنت نظر آنی چاہیے آمین کہنے کی سنت بھی نظر آنی چاہیے ہرمین کے اندر تو یہ ہے مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے علاوہ دوسری اور مسجدوں میں آٹھ رکت ہی طرح بھی پڑھائی جاتی ہے تو اللہ کے واسطے سختی مت کیجئے آٹھ رکت پڑھنے والے بیس رکت پڑھنے والے کو گالی نہ دے اور بیس رکت پڑھنے والے آٹھ رکت پڑھنے والے کو گالی نہ دے برا بھلا نہ کہے نفلی نماز ہے احتمام کیجئے آٹھ رکت پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی اس کے اوپر اختیار حاصل ہے لیکن کسی کو زبردستی کرنا یہ صحیح نہیں ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف لکھنا یہ صحیح نہیں ہے رمضان میں تراوی ہی تحجد ہے سنو نوی دعوت کتاب شہر رمضان کتاب نمبر چھے حدیث نمبر ون تھیری سیون فائیب ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے تھے سات روز باقی رہ گئے تو کیا ہوا تیسویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا جب ایک تہائی رات گزر گئی یعنی تراوی پڑھائی چوبیس کو نہیں پڑھائی پھر پچیسویں کو ہمارے ساتھ قیام کیا جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ حَذِهِ اللَّيْلَہِ کاش پوری رات ہی قیام کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آدمی نے رات میں قیام کیا ہے امام کے ساتھ کھرا وقت ہی تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا پھر ستائیسویں رات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بلا کے لیے ازواج متحرات کو بھی بلا لیے اور دوسرے لوگ بھی جمع ہو گا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ سہری چھوڑ جانے کا خطرہ لائق ہو گیا تو ہم نے کہا فلاح کیا ہے تو کہا سہری پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ اور دنوں میں قیام نہیں کیا تو غور کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن صحابہ کرام کو تراویہ کی نماز پڑھا ہے یہ اس کا ثبوت ہے تائیس پچیس اور ستائیس کو تو پھر یہ ان تین دنوں میں تحجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب جا کر پڑھے ہیں اس روایت پر یہ بھی غور کیجئے کہ صحابہ کرام نے کہا سہری چھوڑ جانے کا ڈر ہے کہیں سہری نہ چھوڑ جائے سہری چھوڑ جانے کا ڈر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن الگ سے تحجد کی نماز کب پڑھی تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے احسامت کیجئے اسے یہ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکت پڑھا کرتے تھے اور تین رکت بھی تر تو ہم اور آپ سختی نہ کریں کوئی اگر زیادہ پڑھ رہا ہے تو برا بھلا نہ کہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائل اللہ وبرکاتہ